السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آستانہ حضرت پیر محبوب بخشتی رحمت اللہ تعالیٰ اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ پہلے بھی بتا دے کہ آواز آپ تک کیلئے رہ رہی ہے نہیں رہی ہے آواز کا بتا دے جو بھی دیکھ رہا ہے بھائی بہن آواز آپ تک کیلئے رہی ہے نہیں آرہی ہے آواز کی کوالیٹی کیسی ہے جی حضرت آواز کیلئے رہے تو آگے شروع کریں پھر سلو آواز کیلئے رہا رہی ہے سب سے پہلے یہ آستانہ حضرت پیر محبوب بخشتی رحمت اللہ تعالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ جو حضرت بھاوہ فرید گنجے شاکر رحمت اللہ تعالیٰ کی آل میں سہیا ہے اور ان کے تعلق سے میں پہلے ویڈیو ڈال چکا ہوں اپلوڈ کر رہے ہیں کافی ویڈیو تو ان کا لنک میں اس لائیو کے بعد ڈسکرپسن میں دے دوں گا تو آپ ان کے جدین حضرت کے بارے میں زیادہ جان سکتے ہیں تو میں نے جو تھمنیل لگایا ہے جو پوش میں نے کر ڈالا تھا اس میں یہ تھا کہ بھئی کیا مسائل شدیت چینل بند ہونے والا ہے یا بند ہو گیا ہے اور دوسرا یہ تھا اس کے اندر کی آپ اسے بچا سکتے ہیں تو ان دونوں چیزوں پر میں بات کرنے والا ہوں جیسا آپ سبی کو معلوم ہیں اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی خوشکبری والیکم السلام والیکم السلام ایک بہت بڑی خوشکبری آپ سب کو میں دینے والا ہوں پانچ یا چھے تاریک کو وہ خوشکبری آپ کو پوشت کے جاتے میں بتا دوں گا دے دوں گا اور وہ پوشت پڑھنے کے بعد آپ سب کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کہیں گے کہ واقعی یہ بہت بڑا کام ہوا ہے تو وہ پانچ یا چھے تاریکوں میں بتاؤں گا جو بھی خوشکبری ہے لیکن آج میں بات کرنے والا ہوں جو تھمنیل پر میں نے لگایا کہ کیا مشہل شہزید چینل بند ہو گیا ہے یا بند ہونے والا ہے اور دوسرا آپ لوگ اسے بچا سکتے ہیں تو کیسے بچا سکتے ہیں پہلی چیزی ہے کہ بھئی کافی دنوں سے حضرت کے چینل پر کوئی ویڈیو نہیں آ رہا ہے کوئی کمیونیٹی میں پوسٹ نہیں کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو چینل پر ویڈیو آنے سے پہلے مطلب وآلیکم السلام 29 رمضان کو یعید کی دن میری بات ہوئی تھی حضرت سے اور بتایا تھا ہم نے کہ بھئی وہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ وہ ویڈیو خوش دنوں کے لئے اپلوڈ نہیں کریں گے آپ کے پاس میل بھی آیا ہوگا تو ہمارا یہ ہوا تھا میں نے بھی کہا تھا کہ حضرت میں بھی چار پانچ مہینے کے لئے جانا چاہتا ہوں چینل کو چھوڑنا چاہتا ہوں تو بعد میں یہ ہوا کہ بھئی میرا کنٹینٹ ایسا ہے کہ میں ایک ساتھ دو تین مہینے دو تین مہینے کا کنٹینٹ ایک ساتھ ایڈٹ کر سکتا ہوں تو چلو اس لیے میں گیا نہیں ورنہ میں بھی اس وقت چلا جاتا خیر سید صاحب کا پھر یہ ہی تھا کہ بھئی میں جا رہا ہوں اور کچھ دنوں کے بعد کچھ ہفتوں کے بعد میں واپس آوں گا حالانکہ تین قریب چار تین چار ہفتے ہو چکے ہیں کوئی ایکٹیویٹی ان کی نظر نہیں آئی ہے اور کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی ہے تو واپس وہ آئیں گے لیکن کب واپس آئیں گے یہ میں بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ پہلے بھی جب وہ ایک پلیٹ فرم کو چھوڑ کر گئے تھے تو واپس کبھی اس پلیٹ فرم میں واپس جو ہی نہیں ہوئی تھے واپس کبھی آئے نہیں تھے لیکن امید ہے کہ اپنے چینل پہ بہت جلد وہ واپس لوٹیں گے لیکن کب لوٹیں گے یہ میں بھی آپ کو بتا نہیں سکتا اور دوسری یہ چیز ہے تو دوسری یہ چیز ہے کہ بھئی جب چینل کوئی بندہ جب چلاتا ہے تو اس کی مائنڈ بھی رہتا ہے کہ بھئی میرے چینل پہ ویو آئے اب ویو کے لیے دو نیتیں ہو سکتی ایک تو یہ ہے کہ بھئی میرے ویو آئیں گے تب بھی پیسہ ملے گا دوسرا یہ ہے کہ بھئی ویو میں جو بنا رہا ہوں جو کام کر رہا ہوں پیسہ ویضا سب ایک طرف ہے حالانکہ پیسہ کماتے بھی نہیں یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں میں تو اس دوسری نیت یہ ہوتی ہے کہ بھئی میں چینل پہ جو کام کر رہا ہوں لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں تو لوگوں تک یہ بات پہنچنے چاہیے جاتا ہے سے زیادہ اور کافی لوگوں نے اس تعلق سے مجھے کہا بھی ہے کافی لوگوں کے یوٹیوبر جو یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں انہوں نے ایسی کنڈیسن جب ہوئی تھی کہ بھئی چار چار لاکھ سبسکرائبر 5% لاکھ سبسکرائبر ویو نہیں آتے تھے ایک پرسینٹ بھی مشکل سے ایک پرسینٹ بھی مشکل سے نہیں آپ آتے تھے پوائنٹوں میں آتے تھے پوائنٹ 30 پرسینٹ پوائنٹ 40 پرسینٹ پوائنٹ 50 پرسینٹ تو آدمی سوچتا ہے کہ جو کام کر رہا ہوں اس میں کوئی مجھا نہیں آرہا تو اس لیے کیوٹ کرو اس کو چھوڑو لیو کرو تو حالانکہ صحیح صاحب کی جو سوچ ہے اس سے کہیں اوپر ہے ہم لوگوں سے لیکن بندے کا جو ہوتا ہے جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے اتنی محنت کر رہا ہے اور صحیح صاحب کی جو سبسکرائبر 4 لاکھ سے زیادہ ہے لیکن ویو جو آتے ہیں پوائنٹ 50 پرسینٹ پوائنٹ 24 ویڈیو اپلوڈ کرنے کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر کی میں بات کر رہا ہوں پوائنٹ 20 پرسینٹ پوائنٹ 80 مشکل سے ایک پرسینٹ ویو آپ آتے ہیں جی والے اللہ علیکم السلام مسکل سے ایک پرسینٹ ویو بھی نہیں آتے 24 گھنٹے کے اندر تو یہ ایک چیز ہے لیکن آپ اس کو کیسے بچا سکتے ہیں آپ اس کو ایسے بچا سکتے ہیں کہ جسے کم سے کم ایک ہزار بنتے ہیں ان کے ویڈیو کو دیکھتے ہیں ایک ہزار ہالانکہ کتنی وہ محنت کر رہے ہیں اس سے ایک ویڈیو بنایا بھی تھا جس کا لینک میں ڈسکرپس میں آپ کو دے دوں گا تو آپ کو ویڈیو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ بھئی کتنی محنت کر رہے ہو حالانکہ اس ویڈیو میں میں نے مکمل چیزیں نہیں بتائی تھی سکتی پرسینٹ چیزیں میں نے بتائی تھی ساری چیزیں میں نے اس کے اندر نہیں بتائی تھی تو آپ اس کو کیسے سیو کر سکتے ہیں کیسے بچا سکتے ہیں اس کا سیمپل سا طریقہ کی ایک ہزار بندے ویڈیو ان کا کم سے کم ایک ہزار بندے تو دیکھ لیتے ہیں ایک ہزار میں سے کبھل تین سو بندے بھی اس ویڈیو شیئر کر دیں شیئر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی وارٹسپ پہ آپ نے وارٹسپ پہ آپ نے بروڈکارٹ لسٹ بنا لے اور اس میں ایک کلک کے اندر سارے لوگوں کے پاس پہنچ جائے گا تو تین سو بندوں نے سو کے حساب سے تیس ہزار تک وہ ویڈیو پہنچا دیا تو اب تیس ہزار میں سے پھر کیول تین سو بندوں نے بھی اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیا تو اس طریقے سے چوبیس گھنٹے میں میرے حساب سے دس ہزار لوگوں تک وہ ویڈیو پہنچ جائے گا اس سے جو بندہ کام کر رہا ہے آپ لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں کہ پیسے کا تو کوئی میٹر ہی نہیں ہے ان کے چینل کی اگر میں بات کروں تو جو بندہ کام کر رہا ہے وہ اس کا بھی کونفیڈنس لیول اوپر اٹھے گا صحیح صاحب کا بھی لگے گا یا اتنے لوگ میری چیز کو سنتے ہیں اور کر رہے ہیں تو میں اس پر اور زیادہ محنت کروں اور زیادہ کام کروں اور زیادہ فوکس کروں تو اس طریقے سے آپ لوگ اگر چاہے تو اس چیز کو کر سکتے ہیں اور اس چیز ان کی جو محنت ہے وہ بہت بہت سٹرگل کرتے ہیں اس چیز کے لئے لیکن آپ اگر چاہیں تو آپ کے لئے کوئی زیادہ بڑا لمبا چھوڑا یہ بات نہیں ہے آپ مطلب ویڈیو دیکھیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد شیئر کرنے میں کیول اگر آپ نے بروڈ کارٹ لکھ بنا رکھی ہے فیس بک پہ یا آپ اسٹاگرام پہ یا ادھر کسی سوشل سائٹ پہ ہیں تو آپ کو تیس چالیس سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگے گا تیس چالیس سیکنڈ سے زیادہ آپ نہیں لگے گا اور تین سو لوگ بھی اس بات پر عمل کرتے ہیں تو تیس ہزار لوگوں تک یہ بات پہنچ سکتی ہے اور تیس ہزار میں سے کہا تین سو لوگ بھی دیکھ لیں تو واپس تین ہزار یا تیس ہزار یا تو یہ چیز تھی اور دوسری یہ ہے کہ بھئی اب صحیح صاحب جو گئے ہیں واپس کب آئیں گے یہ میں بھی نہیں بتا سکتا حالانکہ واپس ضرور آئیں گے لیکن پہلے ایک مرتبہ جب وہ گئے تھے تو واپس آنے کا تھا ان کا لیکن جس ایک دوسرے پلیٹ فوم پر بھی تھے وہ یوٹیوب سے پہلے تو وہاں پہ وہ اسی طرح بیچ میں چلے گئے تھے اور واپس آنے کا ان کا تھا لیکن واپس پھر اس پلیٹ فوم پر کبھی وہ آئی نہیں لیکن یوٹیوب پہ نہیں ہو پا رہی ہے اور تو دعا کریں آپ جلدی واپس آئیں اور ان کا سپورٹ کریں آپ سپورٹ کریں گے تو ان کو بھی لگے گا کہ مجھے اور زیادہ محنت کروں میں اس پر اور زیادہ محنت کروں فوکس کروں لیکن صرف تین سو چار سو پانچ سو لوگ ہی جو ایکٹیو میرا آئے دنگ ان کی چینل بھی اتنی ہی لوگ ایکٹیو ہوں گے تو یہ ایک آسان سا طریقہ ہے کہ آپ ان کے چینل کیونکہ جب چینل آپ کا چار چار لاکھ پانچ پانچ لاکھ سبسکرائبر ہو جاتا ہے ہو جاتے ہیں اور مشکل سے ایک پرسنٹ بھی ویو نہیں آ پاتے ہیں تو پھر ایک پرسنٹ بھی ویو نہیں آ پاتے ہیں تو پھر وہ ہوتا ہے کہ بندہ کئی نہ کئی مندہ ٹوڑ جاتا ہے بھلے وہ بندہ اس بات کو جاہیڈ نہ کریں حالانکہ صحیح صاحب کی سوچ ہم لوگوں سے اپر ہے لیکن پھر بھی کئی نہ کئی چیز کا فرق پڑتا ہے یہ فیکٹ چیز ہے اور واپس آنے کا بھئی مجھ سے بھی کافی لوگ پوچھتے ہیں کمنٹ کیا جاری ہے تو مجھ سے نہ پوچھیں واپس آنے کا میں خود بھی نہیں بتا سکتا کہ واپس کب آئیں گے یا کب تک آئیں گے نہیں آئیں گے آئیں گے امید ہے لیکن کب تک آئیں گے یہ میں بھی نہیں بتا سکتا کہ ہوں گے میرے بھی بات نہیں ہو رہی ہم سے ابھی تو یہ کچھ چیزیں تھی اب دیکھئے جیسے میرے چینل بھی بھی دو تین لاکھ سبگیبر ہے اور میں نے کمیونیٹی بھی پوشٹ بھی لگایا تھا کل ایک دو بجے کے آس پاس کافی لوگوں نے کمیٹ کیا تھا بیس تیس لوگوں نے کمیٹ کیا تھا تین سو کے قریب لوگوں نے لائک کیا تھا لیکن دیکھنے والے بندے کی والا بائیس ہی ہے ابھی اور یہ کوئی کومیڈی چینل ہوتا میرا یا کوئی دوسرا چینل ہوتا اور اسی فیلڈ اسی کومیڈی فیلڈ کے یا ٹیکنیکل فیلڈ کے بندے کی میں اسی طریقے بات کر رہا ہوتا سید صاحب کی جگہیں تو یہاں پہ دیکھنے والوں کی تعداد ابھی ہیزاروں کی تعداد کے اندر ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا فرق ہے اور اس کا ڈیفینیٹلی جو یوٹیوب پہ جو کام کرتا ہے اس کی مائنڈ پہ اس کا اثر بڑھتا ہے تو یہ کچھ چیزیں تھی جو آلہ کی ویڈیو میں بہت پہلے ہی بنا دیتا لیکن مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا تھا مجھے تو اس ویڈیو کو بھی آپ شیئر کریں اور صحیح صاحب کتنی محنت کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس کا میں نے ایک 50 60 پرشنٹ اس ویڈیو کے اندر بتایا اس کا لنک میں ڈسکرپسن میں دے دوں گا اور پانچ چھ تاری کو ایک بہت بڑی خوشکبری جسے سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے جائے کہ یہ واقعی میں یہ بہت بڑا کام ہوا ہے بہت اچھا کام ہوا ہے تو وہ پانچ چھ تاری کو میں آپ کو بتاؤں گا اگلے مہینے کی جو یہ مہینہ آ رہا ہے جن کے تعلق سے میں نے کافی ویڈیو اپلوڈ کی ہیں آپ حضرت بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ اپلوڈ کر رہے ہیں اور ان کے تعلق سے کافی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں میں نے ان کا لنک میں ڈسکرپسن میں آپ کو دے دوں گا تو آپ ان کے جلیے سے لیکھ لیجئے گا یہ وہی فوٹو جس کا تپنیل میں گئی ماری اچھ کرتا ہوں ویڈیو کے اندر تو اس کے ساتھ یہ ایک اور مزار جو ہنی کے پوتے ہیں حضرت بیرہ سکیم پیر بک چشتی رہے مطلب ہے تو اگر آپ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو آگے شیئر کریں کہ سبھی ان کے سبسکرائبر کے ساتھ خاص تو اسے تو کافی اچھا ہوگا اور اس بات پر عمل کر لیں تو تو اور بھی اچھا ہوگا ان کا بھی کام کرنے کا جو ہے اور زیادہ فوکس کریں گے وہ اس کام کے اوپر کہ اتنے لوگ سندھ رہے ہیں تو میں اس کو اور زیادہ اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے بڑے لیول پر کروں تو یہ دو چیزیں تھی جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا آپ سے بات کرنا چاہتا تھا اور ضرورت سمجھتا تھا کہ یہ دو چیزیں آپ تک پہنچیں تاکہ آپ اس چیز کو سیریس سیریس لیں کیونکہ آپ تک جو ویڈیو پہنچتا ہے وہ بہت محنت کے بعد پہنچتا ہے تو چلیے دعا میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم